اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج جی میرے کچن میں بن رہی ہیں افطار کی مزے مزے کی چیزیں جن کی ریسپیز میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک لسٹ بنا لیتی ہوں جب مجھے زیادہ چیزیں بنانی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر میں ان تمام چیزوں کے نیمز لکھ دیتی ہوں جو مجھے بنانی ہیں تاکہ مجھے بار بار آسانی رہے دیکھنے میں کیا چیزیں بن چکی ہیں اور کیا نہیں اور اس لسٹ کو میں کچن میں اپنے سامنے ہی سٹک کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہی لسٹ بنا رہی تھی تو سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن سٹیم اس کے لئے میں نے ایک خالی بول لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیے تھے لیک پیس میں نے یہاں پہ چھے لیے تھے لیک پیس آپ جائیں تو سیم اس ریسپی سے بڑے جو چکن پیسیز ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ اس کا بہت مزیکہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کی میرینیشن پہلے تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا دہی تین چمچ اس کے اندر میں نے لسن پیسٹ ڈالا تھا اور نمک لال مرچ حلدی اور یہ بلیک پیپر پاوڈر اور میں نے اس میں پھر چارٹ مسالہ ایڈ کیا تھا میں نے اس میں ڈالا تھا اب آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ڈال دیا تھا ریڈ فوڈ کلر کیونکہ اس سے بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے چکن پیس پہ بلکل ویسے جیسے باہر ریسٹورانٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ ساری میرینیشن آپ نے ان چکن پیسیز پہ لگا کے تو اس کو آدھے گھٹے کے لیے آپ نے یہ رکھ دینا ہے آجا آدھا گھنٹہ گھزر گیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک برطن لے لیا تھا اور اس میں میں نے اس طرح کا ایک سٹینڈ رکھ دیا تھا اور اس کے پر میں نے رکھ دیا تھا پیپر آجا یہاں پہ میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا اور الومینیو فائل جوتی ہے وہ بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ پیپر یوز کیا تھا لیکن آپ نے ان دونوں میں سے ہی کچھ یوز کرنا ہے بکہ یہ جو پیپر تھا نا اینڈ میں سائیڈ سے جل گیا تھا چکن پیسیز کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن پیپر جل گیا تھا تو آپ سیف چلیں تو زیادہ بہتر ہے تو خیر یہاں پہ میں نے یہ سارے پیسیز رکھ دیا تھے اس کے اوپر اور پتیلہ جو ہو نا وہ آپ کا کوئی قرآنہ اس طرح کا ہو کیونکہ جب آدھا گھنٹہ ایک چیز آگ پہ پکے گی نا تو وہ اندر سے بلکل جو برطن ہے وہ آبیسلی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے کوئی پرانا صحیح برطن یوز کرنا ہے اچھا یہ ٹوینٹی منٹس میں نے ایک سائیڈ پہ اس کو پکایا تھا اور ٹوینٹی منٹس میں نے اس کی سائیڈ چینج کر کے پھر دوسری سائیڈ سے اسے پکایا تھا تو بس اس کے بعد یہ ریڈی ہو گیا تھا اچھا یہاں پہ میں ان پیسیز کو ایک اچھا سا لک دینے کے لئے میں نے اسی سائیڈ کو ڈائریکٹ چولے پہ رکھا ہے اور ان لیک پیس کو میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں تاکہ وہ ایک جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا ہلکا سا جلےوے کا ایفیکٹ مطلب مجھے بتانے نہیں آرہا جیسے کہ ہم ریسٹرانٹس میں دیکھتے ہیں نا ایک ڈارک ڈارک سا کلر ہوتا ہے وہ آ جائے گا ان کے اوپر جس سے بہت ہی اچھا لک آئے گا ان کا تو بس میں نے اسے تین چار منٹ کے لئے اس کو میں نے آگ پہ رکھا تھا اور یہ ڈن تھے اب ہم اگلی ریسپی کی طرف آتے ہیں جو ہے چائنیز رائس یہ بھی بہت اچھے بنے تھے الحمدللہ بہت مزے کے بنے تھے سب سے بہلے میں نے رائس کو ایک گھنٹے کے لئے پہلے تو بھگو کے رکھا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا پانی میں میں نے آئل اور سالٹ ایڈ کیا تھا بس اور اب ہم اس کا جو میٹیریل ہے وہ تیار کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک اپنی ٹرک کہہ سکتا ہی اس کی تھی میرے پاس یہ جو مسالہ بناوا تھا یہ میں نے چائنیز رائس اور میکرونیز بغیرہ کے لئے بنا کر رکھا تھا تو اس نے میرا کام بہت ہی آسان کیا تھا میں نے جسٹ اس کو فریزر سے نکالا اور ڈی فرس کرنا میں بھول گئی تھی تو خیر کوئی نہیں وہ دو چاہی منٹ میں سیٹ ہو گیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا کالی مرچ اور نمک تھوڑا کم تھا اس میں تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اس کے علاوہ سرکر ڈالا تھا میں نے آپ چاہیں تو یہاں پہ چلی ساوس سوئے ساوس بھی ڈال سکتے ہیں سوئے ساوس میرے پاس آویلیبل نہیں تھا اس لئے وہ میں نے نہیں ڈالا اچھا یہاں پہ یہ جو سبزی ہے کیونکہ یہ فریز ہوئی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا لیکن اس کو تیز آگ پہ صرف تین چار منٹ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو یہ سارا پانی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا سوک جائے گا مطلب اور اس کے بعد جب میں نے اسے بھون لیا تھا اچھی طرح تو میں نے اس میں ڈال دیا تھے رائس بوائل رائس اچھا بوائل رائس جوتا ہے نا وہ آپ نے ٹھنڈے اس میں ڈالنے ہوتا ہے میرے پاس ٹائم کم تھا اس لئے میں نے گرم اس میں ڈال دیا تھے لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت مزے کے بنے تھے اور یہاں پہ جو ہم اس میں سکرامبل ایکس ڈالتے ہیں نا تو وہ میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ تین انڈے لے لیے تھے تین یا دو لیے لیے تھے یہاں پہ تین یاد نہیں آتا لیکن اس کو میں نے آئل میں اچھی طرح سے سکرامبل کر دیا تھا اور اس کو میں نے رائس میں ڈال دیا تھا اچھا یہاں پہ انڈوں میں اگر آپ مسالہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا تو وہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے مطلب نمک تھوڑا تیز ہو تو وہ اچھا لگتا ہے تو خیر انڈ میں میں نے یہ بھی اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا اور یہ بہت مزے کے رائس ریڈی تھے تو اب ہم اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہیں مٹن سموسا بیسیکلی یہ جو مٹن کا کیمہ ہوتا ہے اس سے بنائے تھے میں نے اور بہت بہت مزے کے بنے تھے اچھا سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا تھا اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا تھے پیاز یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کو بس آپ نے براؤن نہیں کرنا جسٹ لائٹ گولڈن سا کرنا ہے مطلب یہ سوفٹ ہو جائیں اور جب یہ ہو گئے تھے سوفٹ تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا کیمہ اچھا کیمہ آپ نے بالکل فائنلی چاپ لینا ہے میرے پاس فائنلی چاپ نہیں تھا تو خیر جیسے بھی تھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا لسن کا پیسٹ یہ جو کیوبز میں پس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں سپائسز ایڈ کیے تھے آپ نے اس کو اچھی طرف دون سے بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دہی ڈال دینا ہے دو چمچ میں نے دہی ڈالا تھا اور ساتھ میں میں نے نمک اور لال مرچ auditor elite اور اس کے screen میں میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا تھا اور ڈھنیا پاورڈر ڈالا تھا اور پھر اس کو میں نے اس میں مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے تو اس کو کور کر کے پانچ سے دس منٹ کے لئے میں نے اس سے رکھ دیا تھا تاکہ جو کیوہ اچھی دن سے پک جائے اور اس کے بعد انڈ میں اس کو اتنا بھوننے کی جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور بس لاسٹ میں یہ جو عملی ہوتی ہے نا آلو عملی اس کا میں نے اس میں پیس ڈال دیا تھا تو ہلک ہلکا پانی بھی تھا اس لئے میں اس کو دو منٹ مزید فرائی کیا تھا اور بس یہ ڈن ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے سموسوں میں ان کی فلنگ کر کے جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو فلنگ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ اگلی ہماری ریسپی ہے چپس پوکوڑا جو کہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے میں نے آلو کو گول گول کاٹ لیا تھا اور اس کے بعد جو پوکوڑا مکس ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں نمک لال مرچ حلدی زیرا پاودر دھنیا پاودر اور میتھی اس کے اندر ڈپ کر کر کے تو میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا اور اب ہاتے ہیں نیکس مزے کی ریسپی کی طرف چھوکیا ہے بلیک فورسٹ کپس تو یہاں پہ میں نے یہ کیک ریڈی کیا تھا جس کی ریسپی میں نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی جو میں نے کپککس کے لیے شیئر کی تھی سیم اس ریسپی سے میں نے یہ کیک بنا لیا تھا آپ اس کو براونیز بھی کہہ سکتے ہیں بکرز ان کی ریسپیز تقریباً ملتے جلتے ہوتی ہیں تو خیر میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا اور میں نے یہاں پہ لے لیا تھا ایک گلاس موسیقی اب یہ کپکس کی کرنے عزتیں جو کیک تھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کریں تو بیس میں نے وہ لگا دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دی تھی وپ کریم یہ جو سمپل کریم ہوتی ہے وپ کریم جس سے ہم کیک ڈیکوریٹ کرتا ہوں یہ وہ والی کریم ہے میرا اسے میں نے بیٹ کیا تھا اور اس کے پر دوبارہ سے لئیر لگا دی تھی کیک کی اور اس کے بعد میں نے دودھ تھوڑا سا ڈالا تھا موائسٹ کرنے کے لئے اگر آپ کو نہیں پسند موائسٹ تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور اس کے بعد ایک اور بار میں نے لیر لگا دی تھی ویپ کریم کی اور اسی طریقے سے میں نے یہ ایک اپس تیار کر دیئے تھے اچھا میرے پاس یہاں پر ڈارک چوکلٹ پڑی تھی تو میں نے اس کو کرش کر کے وہ ان کے اوپر ڈال دیا تھا جو بہت پیارا لگ رہا تھا آپ سمپل ڈیری میل کے کوئی بھی چوکلٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا کر کے آپ ڈال دیں مائلو بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی اس سے بھی فلیور اچھا ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے تو یہ جی تیار ہو گئے تھے ہمارے بلیک فورسٹ کپس بیسی کلی گلاس تھے لیکن آپ کپ بھی کہہ سکتے ہیں اسے اور یہ جو باقی کیک تھا وہ براونیز فارم میں میں نے کٹ کر کے تو وہ بھی میں نے ساتھ رکھ دیا تھا تو یہ تھی جی میری مزے مزے کی چیزیں اور آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو ریسپیز بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ